بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عثمان غازی اینگول کی فتح کے بعد رومیوں کے مزید علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے علاقوں کو مزید وسط اور تحافظ دے سکیں عثمان غازی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قبیروں کا ایک گروہ بھی شامل ہو چکا تھا اور عثمان غازی کا لشکر بڑا ہو رہا تھا لیکن پھر بھی رومیوں کی بازنٹائن امپائر سے بہت چھوٹا تھا عثمان غازی اپنے حملے متقل جاری رکھے ہوئے تھے کمزور ہوتی بازنٹین سلطنت کو دیکھ کر عثمان غازی کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور تیرہ سو سترہ میں قسط دنیا کے قریب ایک انتہائی اہم شہر بورسہ کا محاصرہ کر لیا گیا یہ جنگ ہفتہ دو ہفتے نہیں بلکہ دس سال تک جاری رہی لیکن تیرہ سو چھبیس میں آخر فتح عثمانی ترکوں کے ہاتھ آئی اور بورسہ کے گورنر نے ہتھیار ڈال دیئے لیکن جب بورسہ فتح ہوا تو عثمان غازی اپنی زندگی کے آخری اجام میں داخل ہو چکے تھے عثمان غازی کے بیٹے اورحان نے جب فتح کی خوشخبری بوڑے باپ تک پہنچائی تو بہت خوش ہوئے عثمان غازی نے بیٹے کی تعریفیں کی اور اپنی موت کے بعد اورحان کے سردار بننے کا حکم جاری کر دیا یاد رہے کہ سلطان کا لقب اورحان غازی کو ہی دیا گیا تھا اس سے پہلے صرف بے یا سردار کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا عثمان غازی نے وہیں یہ نصیت بھی کی کہ بورسہ شہر کو عثمانیوں کا نیا دار الحکومت بنا لیا جائے اور عثمان غازی کو وہیں دفن کیا جائے چند ہی دنوں بعد عثمان غازی دنیا سے پردہ فرما گئے اور وسیعت کے مطابق انہیں برسہ میں ہی دفن کیا گیا جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے اورحان غازی کو نیا سردار منتخب کر لیا گیا اور اورحان نے پہلی بار سلطان کا لقب اختیار کیا کیونکہ عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی نظرین یہ تھی بورسہ شہر کی فتح کی وہ تاریخ جو کتابوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جسے ہو بہو نہ ہی ڈرامے میں دکھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی دکھایا جائے گا لیکن اتنا واضح ہے کہ شاید کرلوش عثمان کے سیزن فور میں بورسہ شہر کی فتح دکھا دی جائے ساتھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان غازی نے بورسہ شہر سے پہلے بھی کئی شہر فتح کیے جن میں ینی شہر سب سے سرے فہرست ہے ان شہروں کی فتح کو ابھی ڈرامے میں نہیں دکھایا گیا لیکن عثمان غازی بورسہ شہر کو فتح کرنے کی بات بارہا کرتے دکھائی دیئے اس لیے ہم نے بورسہ کی تاریخ پر ویڈیو بنانا ضروری سمجھا امید ہے کہ باقی شہروں کی فتح بھی سیزن فور میں ضرور دکھائی جائے گی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان شہروں کی فتح نہ دکھائی جائے اور سٹوری میں ٹائم جمپ کروا دیا جائے جو بھی ہو البتہ آنے والا سیزن باقی تمام سیزن سے زبردست ہونے والا ہے کیونکہ جون جون عثمان غازی کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا ساتھ ہی ساتھ عثمان غازی کے دشمن بھی مزید بڑھے تھے اور نیا آنے والا سیزن اس لیے بھی بہترین ہوگا کیونکہ عثمان غازی کی ہر نئی فتحات پشلی فتح سے زیادہ مشکل اور زیادہ وقت لیتی تھی جسے ڈرامے کی کہانی میں اس انداز سے پیش کیا جائے گا تاکہ دیکھنے والے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ